ہائی ایوریون آج 5 جنوری 2020 تو میں نے کہا میں آپ کو ایک ولاگ بناتا ہوں ویٹ لاؤس پہ اپنی جو میری جرنی تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح ہر یہ نیا سال شروع ہوئے سب کے کوئی ریزولوشن ہوتے ہیں نیو یور ریزولوشن ہوتے ہیں میرے بھی تھے اس طرح تو یہ میری جرنی شروع ہوئی تھی ویٹ لاؤس کی 2015 میں لیکن 2015 سے پیچھے میں آپ کو لے کے چلوں گا جب میرے کو کینسر ڈیاغنوز ہوا تو میری اس ٹیم کیا میں کس حالت میں تھا اور میرا ویٹ کیسے انکریس ہوا تھا تو یہ جو میں آپ کو فوٹو دکھا رہا ہوں ابھی آپ کو میں فوٹو دکھا رہا ہوں دیکھ رہے ہیں یہ میرا 2009 کا فوٹو ہے میں اس طرح ہی تھا نورمل تو میں اس ٹیم اپنا ویٹ بھی میں نے کبھی چیک نہیں کیا کہ کتنا ویٹ ہے نورمل کرتا تھا اور 2009 کے میرا خیال ہے میں 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 میرے کو کینسل جو ڈیاغنوز ہوا تھا تو میں بہت لیٹ ڈیاغنوز کیا اس کی وجہ سے وہ میرے کو 77 میلی گرام سٹیوریڈ دیتے تھے میری ٹریٹمنٹ شروع کی کیمو تھیرپی ویدن او ویگ تو وہ ہائی ڈوز ٹیوریڈ میرے کو دیتے تھے ہائی ڈوز میں سٹیوریڈ لیتا تھا تو تو ویسے جو نورملی کینسل کے پیشنٹ ان کو 30 میلی گرام دیتے اسے اوپر نہیں دیتے لیکن میں کو 77 دیتے تھے اور میرا ویڈ 110 کیجی پہ چلا گیا تھا تو جب میرے کو یہ میری ٹویٹمنٹ فینش کی 2010 میں میرا کینسل چلا گیا تو لیکن میرا میرے کو کھانے کی اتنی عادت پڑھ گی تھی سٹیوریڈ کی وجہ سے کہ میں واپس ہی نہیں آ رہا تھا یہ میں آپ کو اپنی ایک اور تصویر دکھاتا ہوں یہ 2012 کی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کتنا وزن میں نے گین کی ہے لیکن کیونکہ روز کل کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا اس کی وجہ سے اور یہ ایک اور آپ کو تصویر دکھا رہوں یہ دوبائی کی ہے یہ 2014 کی ہے میں بچوں کے ساتھ دوبائی گیا تھا گھومنے کے لیے لیکن جب دسمبر 2014 شروع ہوا تو میں نے نیو یئر ریزولوشن بنایا تھا کہ 2015 میں میں اپنا وزن کم کروں گا جیسی 2015 جنوری شروع ہوا میں نے باس جم جوائن کر لیا اور میں جم میں چار دن جاتا تھا پانچ دن اور اس کے ساتھ کھانے پر کنٹرول کیا کھانے پر تو سب سے پہلے کیا تھا صبح کا جو میرا بریک فاسٹ ہوتا تھا گریل فش لینی دن کو میں نے چنے لینے چنہ چارٹ بنا کے کھانی ڈالینیں میرے کو اچھی سی بنا کے دینی اور یا دال لے لینی لو کارپے میں چلا گیا اس کے بعد میں رات کو کھانے میں لیتا تھا ایک روٹی لے لیتا تھا جو چپاتی روٹی اور ایک یہاں بوائل رائس لے لیتا تھا یہ میری روٹین تھی ڈالی کی سیٹرڈے تک منڈے ٹو سیٹرڈے سنڈے کو میں میرا چیٹ ڈے ہوتا تھا چیٹ ڈے اس طرح تھا کہ میں دو روٹی لے لیتا تھا زیادہ سے زیادہ یا کوئی بریانی پلاؤ جو ہمارے فیورٹ کھانے ہیں یہ میں ایکسٹر تھوڑا سے لے لیتا تھا یا ایک میرا کوک ہوتا تھا کیونکہ نورملی میں اس سے پہلے دو تین چار سنڈے کو دیلی کے ہوتے تھے ڈرینک فیزیڈن میں بہت دیتا تھا یہ سب ختم کر دیا بلکل زیرو بھی چلا گیا صرف سنڈے کو لیتا تھا لیکن جب میں سنڈے کو یہ چیزیں کرتا تھا مجھے کھائے نہیں جاتا تھا وہ اسی چیز میں میرا سنڈے بھی چلا جاتا تھا کہ مجھے اگر زیادہ کھانا تو وام ٹیم ہونے لگتی تھی کہ میں نے زیادہ کھالی گیا تو منٹلی بھی ہوتا تھا کہ یاد نہیں کھانا تو میں نے یہ آٹھ مینے ایسے جم جوائن کیا اس کے بعد جم تو میرا چلتا رہا لیکن میرا جو میں نے ٹوینٹی فائف کیجی ویٹ لوس کر دیا میں ایٹی فائف کیجی پہ چلا گیا اوگست تک تو میرے لئے تو ایک بڑی اچیومنٹ تھی میں تو چینج ہو گیا بلکل میری جو میں آپ کی تصویریں دکھاؤں گا یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ بلکل میری 2015 کی تصویریں تھی پھر میرے کو جیسے ہی 16 آیا میرا خیال ہے جنوری میں میرے کو کینسل اگین آ گیا لیکن وہ میرے ہارٹ میں آیا تو مجھے یاد ہے میں جب اپنے انکالوجیز کے پاس گیا تو اس نے میرے کو پہلا جو لفظ بولا تھا وہ یہ بولا تھا کیونکہ کینسل میرا جب 2010 میں چلا گیا اس کے بعد وہ میری ایوری سکس مانت کے بعد میرے سکین کر رہے تھے تین سال کے بعد انہوں نے میرے کو 13 کے بعد انہوں نے میرے کو ایک سال کا سکین پر کر دیا تھا تو میرے کو اس نے کافی عرصے کے بعد دیکھا تھا تو مجھے وہ بولتی ہیں کہ جب میرے کو میرا فیومر آراؤنڈ ہارٹ آیا تو انہوں نے میرے کو پہلا لفظ بولا وہ یہ بولا تھا کہتے ہیں میسٹر آلم آپ اگر اسی ویٹ پہ ہوتے جو آپ کا پہلے تھے 110 کےجی آپ کے لئے یہ کینسل ٹائم بم ہوتا کیونکہ بلکل میرا پانی بہت زیادہ ہو گیا تھا راؤنڈ ہارٹ تو یہ اچھا کیا آپ نے پہلی بزن کام کر لیا میرے لئے بہت اچھا ہوا کہ میں نے مجھے تو نہیں پتا تھا کہ میں اس چیز سے دوبارہ گزروں گا لیکن اس چیز کو جو 85 کےجی میرا ویٹ تھا انٹیل 2016 جب میں ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوا تو میرا دس کےجی اور کم ہو گیا میں مینہ ایک مینہ ہسپیٹل میرا تین چار لفتے اپن آر سرجری ہوئی بائپسی کی تو میرا دس کےجی اور کم ہو گیا اب در تو جب میں آیا میرا خیال اگر میرے پاس اس کی تصویر ہوگی میں آپ کو دکھاؤں گا تو بلکل میں پتلا ہو گیا تھا تو پھر میں نے ابھی ابھی آج 5 جنوری 2020 آپ جیسے آج مجھے دیکھ رہے ہیں میں آج 85 پی اپنے ویٹ کو لے کے ہولڈ کر لیا میں نے اس سے اوپر میں اس کو نہیں جانے جاتا حالانکہ مجھے ڈاکٹر نے میں ٹریٹمنٹ کا ویٹ کر رہا ہوں لیکن میں پھر بھی اس کو اپنے آپ کو کنٹرول رکھا ہوا ہے کھانے پہ اپنی ایکسرسائز تو میں نہیں کرتا لیکن کنٹرول ہے کافی چیزوں پہ میرا تو دوستو آپ بھی کوشش کریں اپنی لائف میں کچھ کرنے کا میں نے تو کی ہے میرے لیے تو ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور میرے کوش سے ایک بڑا موٹیویشن ملی کہ میں ایک چیز کی اور مجھے ہوا کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو ہمیدے آپ نے اپنی ویڈاکی ہوگی تو ہمیدے ہمیدے